تمہارے ساتھ اتنا برا سلو ظلم کی انتہا ہے نہیں دیکھا جاتا مجھ سے عمل سمجھ نہیں آرہا کیا کرو زہین تم عمل کی روم میں گئے تھے تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم اکیلے اس کے روم میں نہیں جاؤ گے غصہ تھا میں اس نے یہ جو حرکت کیا نا اچھی نہیں کی اس لئے گیا تھا اس کے کمرے میں اور کیا کہا تم نے اسے کچھ نہیں کہا بے ہوش پڑی ہے بے ہوش سا کیسے ہو سکتا ہے خیر چھوڑو مانیو سا اینیوی اس وقت تو میں آنٹی کے پاس جانا چاہیے وہ آلویڈی بہت زیادہ سٹریس میں ہے وہ جو لیڈیز آئی تھی کہیں وہ اپنی طرف سے کوئی کہانی نہ بنا موسیقی 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 کر لو آرام جی بھر کر آرام کرو کیونکہ اب تمہارا وہ حشر ہونے والا ہے کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی تمہیں یہاں سے بھگا کر ہی دم لوں گی دیکھا تم نے مجھ سے ٹکڑ لینے کا انجام میں نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا زندہ لاش بنی پڑی ہو تمہیں زندہ لاش ریحان تمہا بھی گئے جی امی ایک فائل رہ گئی تھی گھر میں تو وہ لینے آیا اچھا بیٹا ایسے کرنا ذرا جلدی آجا نا کیوں اے منہل کے گھر جانا بیٹا اس کے امی ابو کی شادی کے سال گرہ ہے امی آپ لوگ کب سے جانے لگے ایسی تقریبات پہ اتنے پیار سے بلائے انہوں نے میں وعدہ نہیں کرتا امی میں کوشش کروں لو بھائی یہ کیا بات تھی بیٹا آ جانا نا میرا بچہ امی آفیس میں بہت کام ہے میں کوشش کروں ٹھیک تو سونیا جب سے تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں شادی کر کے آئی ہے میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا کسی چیز کی کمی نہیں ہے اسے کسی بات کی روک ٹوک بھی نہیں ہے جا کے پوچھتی اس کہ ہم سب اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں لیکن جو شرمناک حرکت اس نے کی ہے اس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی دلشانت یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ایسا کیا ہوا ہے کیا غلطی کی ہے اس نے غلطی وہ تو صرف غلطیوں پر غلطیاں ہی کیے جا رہی ہے وہ تو میرا دل اتنا بڑا ہے کہ میں اسے معاف کرتی جاتی ہوں در گزر کرتی ہوں اسی غلطیوں کو اگنور کرتی ہوں ورنہ ایتن شاہد آپ حصہ مت ہوئے کچھ بتائیے تو سہی آخر ہوا کیا ہے اور یہ عمل ہے کہاں وہ ڈرنک کر کے میرے مہمانوں کے سامنے آگئے اور مہمان بھی کون تھیں ویمنز رائٹس کے لئے کام کرنے والی وہ عورتیں جن کو میں لاکھوں روپے ڈونیٹش کرتی ہوں ان کی انجیو کے لئے کیسے سامنے وہ سرے آن نشہ کرتی پھر رہی تھی اگر میری ریپیوٹیشن تمہاری بیٹی کی وجہ سے خراب ہوتی ہے تو یاد رکھنا سونیا میں اس کے ساتھ بہت بوری طرح پیشہ ہوں گی سپاہتیں کر رہی ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ آپ میری تربیت پر شک کر رہی ہیں آپ میری تربیت پر شک کر رہی ہیں آپ میری تربیت پر شک کر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ میری تربیت پر شک کر رہی ہیں تو جاؤ اس کے کمرے میں جا کے دیکھو دن کے وقت بھی مدھوش پڑی ہے تمہاری بیٹی یہ تم جیسی مائے ہوتی ہیں جو غلط شہ دیتی ہیں اپنی بیٹیوں کو اور ان کو بگاڑ کے رکھتی ہیں جاؤ اور جا کے اس سے پوچھو یہ آخر وہ چاہتی کیا ہے نہیں رہنا چاہتی ہے میں تو نہ رہے دروازے کھلے ہیں جائے یہاں سے کھلا لے لے دفعہ ہو یہاں سے I have a meeting right now please excuse me موسیقی 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 وہ ڈرنک کر کے میرے مہمانوں کے سامنے آگئے اور مہمان بھی کون تھی ویمنز رائٹس کے لئے کام کرنے والی وہ اپنے جن کو میں لاکھوں روپے ڈونیٹ کرتی ہوں ان کی انجیو کے لئے کہ سامنے وہ سارے آم نشہ کرتی پھر رہی تھی نہیں رہنا چاہتی ہے نا تو نہ رہے دروازے کھلیں جائے آسے کھلا لے لیں